کارڈز ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں مزے کی بات یہ ہے پہلی بار ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں کارڈز بھارت کے ہاتھ میں ہیں چائنہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں دنیا اس کے اوپر یہ خس پس کر رہی ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر و وانگی اتنی بار کیوں مل رہے ہیں لیکن جو دوسری ملاقات انٹرسٹنگ ہوئی ہے وہ ملاقات ہوئی ہے جے شنکر جو انڈیا فارم مینسٹر ہے اور چائنہ کے جو فارم مینسٹر ہے وانگی ہے ملاقات کا جو سامنے بیانیاں آ رہا ہے وہ بیانیاں یہ ہے کہ اگر ہم 21 سلائٹ کو ہم یہاں کوٹ کر دیں ڈوینٹی فرسٹ انڈیا اور چائنہ کو یہ پتا ہے انڈیا ہے is the largest country in the world in terms of population دنیا میں کوئی ایسا فارم نہیں ہے جو انڈیا کے بغیر جو ہے وہ چلے گا اچھا اور یہ ملاقات تھوڑی سی غیر معمولی اس لیے ہے کہ دیکھیں دو بڑی قوتیں دنیا کے چائنہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے جو ہے وہ امریکہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے اور رشیہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے جیسے بھارت پاکستان کو پنش کر رہا ہے پاکستان کو سزا دے رہا ہے دیرے 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 اس کا تیمپریچر بھانا رہا ہے وانگی جو کی فورن ملسٹر نے چائنہ کے اور ڈاکٹر ایس جائشنکر جو کی فورن ملسٹر انڈیا کے یہ ویانتین میں ملے ویانتین جو ہے this is the capital of laos laos ایک چھوٹا سا دیش ہے دوستوں جو کی کرز میں ڈوبا ہوا ہے کس کے کرز میں you guessed it right چائنہ کے کرز میں اچھا بات یہ ہے کہ دنیا اس کے اوپر یہ خسپس کر رہی ہے کہ ڈاکٹر جائشنکر اور وانگی اتنی بار کیوں مل رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنی کتنی بار ملے ہیں دوہزار تئیس میں towards the end of course they met دوہزار چوبیس میں بھائی یہ جولائی کا مہینہ ہے اور دوہزار چوبیس میں یہ in the past six seven months they have met three times this is very very unusual میں آپ کو بتاتا ہوں اٹھارہ فرونی کو ملے یہ مینک سیکیورٹی کانفرنس میں یعنی کہ one on one ان کی میٹنگ ہوئی ہے چار جولائی دوہزار چوبیس کو ملے کذاکستان کی capital استانہ میں شانگھائی کوپریشن اورگانیزیشن کی سائیڈ لائنز میں پھر یہ ملے پچیس جولائے کو لاوس کی capital وینتین میں یہ آسیان کی وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی چائنا کیوں بھارت کے ساتھ انگیج کر رہا ہے بھارت کیوں چین کے ساتھ انگیج کر رہا ہے دیکھیں دوستوں ایک تو اس میں دو تین فیکٹر ہے آج میں انیلائز کرنا چاہتا ہوں آپ کے لئے کہ آپ بھی سمجھیں اور مجھے بھی تھوڑا سا اس کا انیلیسز کرنے کا وقت ملے کہ آخر بات کیا ہے اب اکثر جب ہم لوگ بات کرتے ہیں پرائیویٹ میٹرز کی پسل میٹرز کی ہم لوگ کہتے ہیں دیکھو یا تو دوست ہے یا دشمن ہے لیکن ظاہر سی بات ہے دیشوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے جو گلوان میں ہوا دوستوں آپ سب کو پتا ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے لاکھوں انڈین آرمی سولجرز ایر فورس آن سٹینڈ بائی نیوی آن الیرٹ اور پورے بورڈرز پہ کس طریقے سے خاص طور سے لائن آف ایکچول کنٹرول پہ کیا دیپلویمنٹ ہے this we've been telling you from time to time لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھئے ٹریڈ چل رہی ہے ٹریڈ چل رہی ہے کم سے کم ایک سو اٹھارہ ایک سو بیس ارب ڈالر کی ٹریڈ چل رہی ہے جس میں کی پوش بیک کر رہا ہے اس معاملے پہ not very successfully لیکن پوش بیک کر رہا ہے لیکن بھارت اور جبوں میں پوش بیک کر رہا ہے اور یہ چائنا کو کرتا ہے بہت زیادہ uncomfortable پہلی چیز یہ ہے کہ چائنا بھارت کے ساتھ آکھر engage کیوں کرنا چاہتا ہے دوستان ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا what is the reason for china wanting to engage with india دیکھئے ایسا ہے کہ چائنا کو یہ پتا ہے india is the largest country in the world in terms of population چائنا کے ساتھ ہمارا border ملتا ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دیکھئے چائنا کیا کر رہا پتاگ اڑا رہا ہے دوستان پتاگ میں آپ کو پتا کیا ہوتا کبھی آپ نے اگر اڑا ہی ہو تو آپ کو پتا ہوگا پتاگ میں آپ کھیچتے بھی ہیں اور آپ ڈھیل بھی دیتے ہیں اگر آپ زیادہ ڈھیل دیں گے تو پتاگ چھوٹ کے اڑ جائے گی اگر آپ زیادہ کھینچ دیں گے دو پتاگ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی چائنا کی عادت ہے پتاگ اڑانے کی اور بھارت کے ساتھ وہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے انفورچنٹلی یہ پتاگ اڑ نہیں رہی ہے ٹھیک ہے اب چائنا کیا کرے گا کہ border پر pressure ڈالے گا چائنا border پر pressure ڈالے گا اور چائنا اس طریقے سے pressure ڈالے گا کہ بھارت کہہ گا کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہے ایک بار بھارت یہ بولے گا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے پھر بھارت کے پاس کیا options ہیں بھارت اپنے options exercise کرے گا یا کم سے کم اگر exercise نہ کرے evaluate تو کرے گا ہی کرے گا ہر ایک دیش یہی کام کرتا ہے چائنا یہ نہیں چاہتا کہ بھارت کی اوپر اتنا pressure ڈالے گا کہ بھارت پھر بولے یعنی کہ پھر ایک بار بھارت یہ بولے کہ ساں ایسا ہے ٹھیک ہے quad کو militarize کر دیتے ہیں AUKUS کا حصہ بن جاتے ہیں بھائی نیٹو پلس میں نیٹو پلس کا حصہ بن جاتے ہیں چانے یہ سب نہیں چاہتا کیونکہ اگر بھارت ایسا کرتا ہے اور بھارت اپنی strategic autonomy میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھارت compromise کرے گا مان لیجیے academically speaking بھارت نے strategic autonomy compromise کر رہا بھارت نے بولا ٹھیک ہے ہم ویسٹ کے بلوک میں چلے گئے چائنا کو بہت نقصان ہو جائے گا بھارت کو تو ہو گئی نقصان چائنا کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا دوستو کیونکہ چائنا الگ تھالا کے دنیا میں چائنا کے پاس پیسہ ہے چائنا کے پاس military ہے لیکن چائنا کے پاس دوست نہیں ہے چائنا کے ساتھ جن کے اچھے رشتیں ہیں وہ ایسے ایسے چلی ملی دیش ہیں پاکستان جیسے جن کی کسی میں گنتی نہیں آتی مالڈیوز جیسے جن کی کسی میں گنتی نہیں آتی چائنا کا کوئی powerful friend نہیں ہے اور اگر روس ہے بھی تھوڑا بہت اس کو بھی الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو اب دیکھئے بات یہ ہے کہ چائنیز ایمباسی جو ہے نئی دلی میں اس نے ایک ٹویٹ کرا اور یہ کہتا ہے کہ شیئرڈ ویڈیو کلپ میڈ بائی چائنیز میڈیا بیسڈ اون دے ریسرچ ان ڈیٹا سورس یعنی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک ویڈیو کلپ جو کہ ایک چائنیز میڈیا ہوس نے بنائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھارت چین سے اپنے آپ کو دور کیوں کر رہا ہے جان پوچھ کے یہ اوفیشلی چائنیز ایمباسی نے لکھا ہے کہ آخر بھارت اپنے آپ کو چین سے دور کیوں کر رہا ہے الگ کیوں کر رہا ہے ٹریڈ چل رہی ہے لیکن بھارت انگیج نہیں کر رہا اب بیچی میں چائنیز نے یہ بولا بھارت کو کہ ساب کارگو فلائٹس چل رہی ہیں سب کو چل رہا ہے لیکن ڈیریکٹ پیسنجر فلائٹ کیوں نہیں چل رہی ہیں آپ کو پتا ہے اگر آپ کو چین جانا ہے نئی دلی سے یا بومبے سے ممبئی سے یا پھر بینگلورو سے یا کہیں سے بھی ایک زمانہ تھا جب ملٹیپل فلائٹس چلتی بک کروائی ہے انٹرنیٹ پر فٹ سے چائنہ جائیے کوئی دکھت نہیں ہے ویزا خٹنا ٹھاتا تھا انڈیا نے بن کر دیا انڈیا نے بن کر دیا چائنہ نے بن نہیں کر رہا چائنہ سرپریز نے اور چائنہ پریشان ہے کہ چائنہanka یار بھارت alla نے کارگو جارہ ہیں کارگو فلائٹ کو کیوں منا کر رہا بھارت کہ اگران نہیں کر رہے یا کرے دنیا یسر بھولتی ہے چینہ کو یہ عادت پڑ چکی ہے کوئی ایک ایسا آدمی جو سڑک کا کوئی گنڈا ہو یا کوئی موالی ہو جو کسی کو آنکھیں دکھائیں اور لوگ اپنا راستہ بدلنے ٹھیک ہے یا کسی کو ہول دے وہ کسی کو دھمکی دے اور لوگ مافی مانگ کے اپنا راستہ بدلنے اس بلی کو یا اس گنڈے کو اس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے کہ میں جس کو ایسے گھور کے دیکھوں گا وہ راستہ بدل لے گا وہ گنڈا ہے چینہ اب بھارت چپ چپ سوڑک سے آ رہا تھا چینہ روپی گنڈے نے گھورا اور دھمکی دی اور بھارت نے بولا ہاں بھائی صاحب کیا بول رہتے جارہ دوبارہ بولنا اچھا this language china is not used to ٹھیک ہے تو یہ جو چائنیز ایمبیسی کا ٹویٹ ہے جو چائنیز ایمبیسی کا ٹویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم تو چاہتے نہیں تھے کبھی یہ کیا ہو گیا بھارت اپنے آپ کو کیوں ہم سے اس فاصلے پہ رکھ رہا ہے بھارت کلوان کے بعد بھارت نے چائنہ کے پتہ نہیں دو ڈھائی سوہ تو ایپ بند کر دی ہے چائنہ کو بہت برا لگا اور یہ موڈل بھارت نے دنیا کو دے دیا کہ اگر چائنہ کو لات مار نہیں ہے آپ ان کے ایپ بند کرو موسیقی